اسلام علیکم میرا نام اکرا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وارننگ سائنز ان نیو بون بیبیز مطلب نیو بون بیبیز میں وہ کون سے سائن ہے وہ کون سی علامات ہے جن کے ظاہر ہونے پہ فوری طور پہ بچے کو ہسپٹل دے جانے کی ضرورت پیش ہاتی ہے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سائن ہے سائنوسیز یعنی کہ مو یا ہونڈ کا نلہ ہو جانا اس کے بعد بخار یا درجہ حرارت کا کم ہو جانا ان دونوں صورتوں میں آپ نے بیبی کو فوراں ہسپٹل لے کی آنا ہے پیٹ کا بھول جانا سانس لینے میں دشواری بچے کا سانس کھینچ کھینچ کے لینا یا بہت تیز تیز لینا اتنا کھینچ کھینچ کے لینا کہ پسلیاں بھی نظر آنے لگ جائیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے بینا ویٹ کے فوراں بیبی کو ہسپٹل لے کی آنا ہے اس کے علاوہ گنودگی بچے کا چار گھنٹے سے زیادہ فیڈ نہ لینا دودھ کا نہ پینا پیٹس جھٹکوں کا مرض ہونا ایریٹیشن اگر بچے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو رہے ہیں ایکسیسیف کرائے ہیں لوسٹول کرنا پتلے پخانے آنا یا بار بار الڈیوں کا آنا بچے کا بارہ گھنٹے تک یورن نہ کرنا اور بچے کا تین سے چار دن تک سٹول نہ کرنا کہ تین سے چار دن ہو گئے اس نے پخانہ ہی نہیں کیا اس صورت میں بھی آپ نے بیبی کو ہسپٹل لاکہ ایک دفعہ چیک کروانا ہے لاسٹ پہ ہے بچے کا رنگ گہرا پیلا ہو جانا جسے ہم پیلا یرکان یا جونڈرس بھی کہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے بینا ویڈ کی ہے بچے کو لاکہ چیک کروانا ہے یہ تھے کچھ امپورٹنٹ ڈینجر سائن ان نیو بون بیبیز ہم ورننگ سائنز بھی کہتے ہیں کہ اگر ان سائن میں سے کوئی بھی آپ کو ایک علامت اپنے بچے میں نظر آ رہی ہے نیو بون بیبی میں تو آپ نے فوری طور پر اس کو اپنے قریبی ڈوکٹر سے چیک کروانا ہے